میں ان کے لئے لائے اور یہ بٹیر ہمارا اُڑ کے قریب پر میں ان کے نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے کوئی مطلب ان کو تکلیف نہیں ہوگی جو ہمارا مروہ ہے دوستو وہ اس کو کوشی بھی نہیں کہا تو چلیں اب ہم دوسرے بٹیر بھی جو ہیں اپنے لے آتے ہیں یہی پہ اور یہ جو بٹیر کا میل ہے یہی پہ ان کے ساتھ آگے کھانے لگیا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج کس ہماری ویڈیو کا ٹھیک بٹیروں پہ ہوگا کافی بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بٹیروں کی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے بٹیروں کی بریڈنگ پروگرس دکھائیں کہ کیا بٹیروں کی بریڈنگ پروگرس آئی ہے تو میں نے کہا چلیں آج بٹیروں کی تھوڑے سی اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں اور ان کے لئے کچھ کھانے کے لئے بھی چیز لے کے آئے ہوں میں وہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو سامنے ایک نظر آ رہے ہو گئے یہ چورا سے ہے کس چیز کا چورا ہے یہ میں آپ کو ہوتا آتا ہوں یہ جی بسکٹ کا چورا ہے جو بسکٹ ہوتا ہے نا کوئی بھی بسکٹ اس کا میں نے چورا کر دیا تھا اور ان کو میں نے ڈالا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں باہر آکے کھا رہے ہیں کتنے شوق سے تو یہی چورا میں نے مرگیوں کو بھی ڈالا ہے اپنی اور یہی میں نے ان کو ڈال دیا یہ دیکھیں تو اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں گھر کے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کا آپ نے کوئی بھی نرم چیز ہے جیسے سالن میں روٹی چورکے روٹی کو بھگو کے کوئی بھی چیز وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں اور مرگیوں کو بھی میں نے یہی ڈالا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ مرگیوں کو بھی مرگیوں کو بھی کھڑی بھی پانی پینی ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کو بھی میں نے یہی چورا ڈال لیا کافی سارا تھا تقریباً پلیٹ بھری بھی تھی پوری میں نے تھوڑا انہیں ڈال دیا اور باقی جو ہیں اپنے بٹیروں کو ڈال دیا یہ دیکھیں تھوڑا میں دور ہو کے بیٹھا ہوں تو یہاں پہ سارے کے سارے باہر آگئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے شوق سے کھا رہے ہیں اور دوسری چیز ان کے لیے یہ پالک ہے یہ پالک میں ان کے لیے لائے اور یہ بٹیر ہمارا اڑکے گلی میں گیا یہ جو بٹیری ہماری اڑکے چلی گئی تھی پھوٹر کر گئے کیونکہ میں ان کو کھولتا نہیں تھا باہر تو کافی سانس چڑ گیا میں بھاگ کے گیا تھا اسے گلی میں جو ہیں مرگییں بھی گھوم رہی ہیں اور بلییں بھی بلییں اس کو پکڑ سکتی تھی یہ دیکھیں ان کے پر جو ہیں پورے آئے ہیں نہ میں نے ان کے پر کاٹے ہوئے ہیں پورے پر ہے تو چلیں اس کو دوبارہ ہماری چھوڑ دیتے ہیں اپنے سیٹ اپ پر بٹیروں والے تو اب جو آج ہی اڑکے گیا ہے تو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں ان کو جو پر ہے نا یہ پر میں ان کے نکال دیتا ہوں اس سے کوئی مطلب ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ کیونکہ اگر ہم چوبیس گھنٹے اپنے نوی کے گیج میں رکھیں گے تو یہ جو ہے نا گرمی میں پاگل ہو جائیں گے اس لئے میں چاروں کے ان کے پر نکال کے سالوں کے میں ایسی کھلا چھوڑ دیا کروں تاکہ ان کو ہوا بھی رکھتی رہے اور وہ اڑے بھی نا تو چلیں میں اب اسی ویڈیو میں ان کے جو ہے نا پر بھی سالوں کے نکال دیتا ہوں آپ کے سامنے تو جن کے کچھے پر ہوتی ہیں نا ان کے آپ نا نکال لیں کیونکہ اس میں سے جب آپ کو کس طریقے سے پتہ لگے کہ وہ کچھے ہیں جب آپ نکال لیں گے تو اس میں سے خون آئے گا اس میں سے خون نہیں آرہا بلکل یہ کچھے پر رہا ہے تو آپ ان کو نکال سکتے ہیں سوری پکے میں ہے یہ یہ دیکھا آہستہ آہستہ کر گے اکے کر گے آپ سارے نکال دیں ان کے یہ دیکھیں بلکل یہ کھالی ہو گیا اور یہ اینڈ والے دو پر میں رہنے دوں گا تو اب اس والے ہاتھ کے بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بھی میں نے نکال دیں تو میں آپ کو ادھا چھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ اب یہ اڑے گانی ہی گئی زیادہ مرگی ہیں سائیڈ پر میں کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کو میں اگر یہاں پہ چھوڑوں گا تو یہ آپ اڑے گا نہیں یہیں پہ گھومتا رہے گا یہ دیکھیں مرگیوں کے ساتھ گھومے گا کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوگا جو ہمارا مرگ ہے دوستو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو دوسرا میل جو ہے وہ جو بٹیری تھیں ہماری اس پہ مرگا پڑے گا تھا اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سائیڈ پہ چھوڑ دیا وہ وہیں پہ گھوم رہا ہے تو جو ہمارا سب سے پہلا میل ہے یہ والا یہ تقریبے میرے سائیڈ دوست دھائی سال سے ہی میرے پاس یہ ٹھیک ہے اور کافی معاشرہ تگڑا ہے اور مضبوط ہے طاقتور ہے تو اس کے بھی میں پڑھ نکال دیتا ہوں تو اس کے پر بھی میں آہستہ آہستہ کر کے اکے کر کے نکال رہا ہوں تو آپ نے کٹھے پکڑ گئے نہیں کھیچتے نے ورنہ اس کا ہاتھ ہی نکل جائے گا پورا آہستہ آہستہ کر کے اکے کر کے آپ نکال دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دی ہیں تو آپ چلیں دوسرے ہاتھ کے بھی میں نکال دیں تو اس کے بھی میں نے پڑھ نکال دی ہیں تو ہم ان کو پالک ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹرڈملا کریں ہمیں تو ان کو بھی میں نے پالک ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا ہم بٹینوں کے لئے بھی بچا لیں گے تو یہ آپ روز بھی دے سکتے ہیں یہ پالک کیونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے سبزہ میں نے آپ کو کتنی ویڈیوز میں کہا سبزہ آپ دے سکتے ہیں گریوں میں بہترین چیز دینے کے لئے میں ان کو سارے ڈال دیتا ہوں اور اب دوبارہ ہم بٹینوں کی طرف آ جاتے ہیں تو چلیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ ہی پہ تو چلیں اب ہم دوسرے بٹین بھی جو ہیں اپنے لے آتے ہیں یہ ہی پہ اور یہ جو بٹین کا میل ہے یہ ہی پہ ان کے ساتھ آگے کھانے لگیا ہے تو اگر میں ایک بٹین کے بھر اتار ہوں گا تو ایسے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو چلیں میں سارے پہلے بٹینوں پر اتار ہوں پھر ان کو چھوڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا تیسرا بٹین ہے تو وہ بھاگ رہی وہیں پہ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ وہ بھاگتا ہے وہ دیکھیں یہ پیچھے پڑ گیا اور دونوں کیوں ہیں دوستو وہ کیج کہنے چلے گی اور تیسری بٹین گی جسے ہمارا ہوتا تو ایک بھائی کہہ رہا تھے کہ بھائی آپ کے پاس ایک دو میل ہیں اور تین فیو میل ہیں اور میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس جو ہیں وہ دو میل ہیں سوری ایک میل ہے اور چار فی میل ہیں تو ان بھائی کا بہت بہت شکر ہے جنہوں نے تو یہ کافی تنگ ان کی وجہ سے ویڈیو خراب ہوگی اس کے لیے میں آپ سے مال رہ چاہتا ہوں بہت بہت تو چار بٹین میں نے چھوڑ دی یہ پانچ میں اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ پھڑ کر کے نکل گیا جائے گے لیکن ابھی بھی یہ اڑڑے ہیں لیکن اتنا نہیں اڑڑے کے زور سے ہی اڑڑ گیا تو سارے پٹین میری دوستوں یہی پہ جا رہے ہیں دو یہاں پہ ہیں ایک گیرہ چوتھا یہاں پہ ہیں پانچ میں دوستوں یہاں پہ ہیں تو دوستوں کافی خراب کر دیا ہیں انہوں نے معاملہ کافی تھکا رہے ہیں یہ مجھے دو یہاں پہ ہیں اور تین بٹیر ہمارے یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ اڑڑے ہیں لیکن اتنا اتنا اچھی اچھی اڑڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا اچھا ٹھیک ہے یوں نہیں اڑڑے کے جیسے پہلے اڑھ کے گیا تھا پھر کر کے اوپر جا کے پھر نیچہ سیدھی گلی میں جا کے گیرا تھا کرتے ہیں تو دوستانوں کے پھر نکال دیا تو بات کر رہا تھا میں اس بھائی کی کہ اس بھائی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس دو مل ہیں اور تین فیمیل ہیں تو اس بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بتا دیا گیرہ کیونکہ جب میں دوستوں یہ میں لے کر آیا تھا تب یہ میرے پاس پٹھے تھے تب مجھے کنفرم نہیں تھا کہ یہ مل ہے یا فیمیل ہے تو اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ میرے پاس جو ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی جو بھائی ہمیں کہہ رہے تھے یہ والا میل ہے دوستوں وہ جسے میں فیمیل کر رہا تھا تو یہ میل آئیے دیکھیں جب میں لے کر آئی تھا تب یہ آپ بلیک بلیک ڈوڑ دیکھ رہے ہیں اس کے تو سارے اس کے ادھر بھرے ہوئے تھے لیکن اب سارے کے سارے اس کے گائب ہو جگہیں ٹھیک ہے تو چلیں میں سانو کو ادھر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار ہاں اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں بٹینوں کی جیسے میں کافی ہنسا ہوں ویڈیو میں تو اس کے لیے معذرت اگر آپ کو بورا لگاؤ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کر دیتا گیا سی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے میں مجھے کافی مزا آیا ہے اور بل بل کا بچہ جو ہے دوستو میں یہیں پہ لیا ہوں کیونکہ تاکہ اس کو جائے تھوڑی سی ہوا لگتی رہے اور جو وہ والا میل ہے جو بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ آپ کے پاس فی میل نہیں ہے میل ہے یہ دو میل ہے ٹھیک ہے وہ میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی شرارتی ہے تو اس نے کافی مجھے تنگ کی ہے دوستو کونسا میل ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا آج یہ والا میل ہے ٹھیک ہے اس کے میں نے پر نکال دیا ہے پھر بھی جو ہے یہ چھلانکیں مار کے اس والی سائیڈ سے جمپ پکندے لگاتا لیکن میں نے جلدی سے اس کو کیچ کر لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے جا رہا تھا میں نے ایک دم پکڑ دیا سے تو کافی انہوں نے جسٹرپ کریا مجھے سوری تو چلے میں اس کو دوبارہ انہی کے کیج میں چھوڑ گیا تھا ہوں تو ان کو دوستو میں نے چھوڑ دیا اور ان کو میں کھانے کے لیے جو میں پالک لیا تھا ان کا وہ میں اندری ڈال دیتا ہوں اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ابھی تک ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھائی آپ انہوں نے ان کی پروگرس دکھائیں تو پروگرس ان کے ابھی تک نہیں آئی ہے جیسے ہی آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کا کسی بھی کسی بھی سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کافی مزا ہے دوستو کمنٹ بوکس میں ہم نے لازم بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی کیسے لگی تو میں سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آ دکھئے گا دوستو اللہ حافظ